بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات آپ تیسرے سمیسٹر میں آگئے ہیں اور خواہش تو یہ تھی کہ جب تیسرہ سمیسٹر جائے اس کا آغاز ہوتا تو آپ کے سامنے اسی طرح کلاس روم میں حاضر ہوتے اور وہیں سے یہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوتا جہاں پہ رکا تھا لیکن کچھ حالات اس طرح بدلے ہیں کہ ان کے تقاضے سے مجبور ہو کر یہ آن لائن لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہے امید ہے یہ بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں بار صورت کوشش یہ ہوگی کہ یہ لیکچر آپ کو اس طرح سے دیے جائیں کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور جس طرح آپ آگے تعلیم کے سلسلے میں چلتے چلے جا رہے تھے آپ مزید آگے بڑھتے جائیں بار صورت آپ کا جو کورس مجھے تفویز کیا گیا ہے پڑھانے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب کے ساتھ یہ مقالہ نگاری ہے اور مقالہ نگاری اس لیے ہمیں دیا گیا ہے اور آپ کے لیے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس سطح پر اس سٹیج پر آ کر کہ اب آپ لوگوں نے آئندہ سال انشاءاللہ تعالی مقالہ نگاری کے عملی میدان میں جانا ہے اس سے پہلے آپ حصول تحقیق اور تدوین پڑھتے رہے ہیں پہلے سمیسٹر میں لیکن وہ تحقیق کے فکری مباحث یا تحقیق کی تھیوری یا نظریاتی بحث کے بارے میں زیادہ موضوعات تھے کہ محقق کیا ہوتا ہے اس کے عصاف کیا ہیں یا تحقیق کی روایت کیا ہے یا اس قسم کے موضوعات اس میں زیادہ ترتے مقالہ نگاری خاص طور پر آپ کے مقالے کے لیے یعنی آپ مقالہ اب جو آگے لکھیں گے وہ مقالہ کیا ہوگا اور اسے کس طرح سے لکھا جائے گا یہ خاص طور پر اس عملی میدان کے لیے کورس ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کورس کے ختمے پر انشاءاللہ تعالی آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ مقالہ نگاری بنیادی طور پر ہے کیا اور آپ جب مقالہ لکھتے ہیں تو اس میں وہ کون کون سے اجزاء ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے اور وہ کون کون سے ایسی خاص باتیں ہیں مقالہ نگاری میں جو آپ کے مقالے کو زیادہ وقی اور زیادہ اہم بنا دیں گی اور آئندہ زندگی کے لیے آپ جنہیں سیکھ کر ایک بہتر سکالر بن سکیں گے اور عملی زندگی میں بہتر تحقیق کر سکیں گے تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کو کچھ عملی سطح پر کچھ بنیادی باتیں بتاتا رہوں کچھ آپ کو پروفیسر صاحب پڑھائیں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سمیسٹر کے خاتمے پر آپ کے لیے کچھ نہ کچھ مہیا کر سکیں سامان یہ کورس ہے کیا بنیادی طور پر یہ کورس مقالہ نگاری میں موضوع کے انتخاب سے کتابیات تک تمام تفصیلات جن سے آپ گزریں گے اور جو عملی زندگی میں آپ کو درپیش ہوں گی یہ ان کے مباحث اور ان کی مشق ہے بنیادی طور پر اس کورس کے لیے کچھ بنیادی کتب ہیں کچھ تو کتابیں جیسے تحقیق کفن ہیں ڈکٹر گیان چند کی یا بہت ساری اور کتابیں ہیں تحقیق کفن میں نے آپ کے ایزی کلاس کی لائبریری میں بھی ایک پیچ دی ہے وہاں سے آپ لوگ اس کو پی ڈی ایف فائل میں دیکھ سکتے ہیں اور بہت سی کتابیں جو آپ کے پاس موجود ہیں جو میں اس سے پہلے اردو تحقیق و تدوین کے تناظر میں آپ لوگوں کو فیرستیں کتابوں کی معیہ کر دی گئی تھی وہ سب کتابیں اس کے لیے مناسب ہیں لیکن کچھ خاص جو کتابیں اس کے لیے زیادہ بہتر ہیں ان میں کچھ انگلیش کی کتابیں ہیں اور کچھ اردو کی تو ان کی طرف زیادہ توجہ رہے گی ویسے ہر کتاب میں جو اصول تحقیق پر لکھی گئی ہے اس میں مقالہ نگاری کے یہ بنیادی مباحث موجود ہوتے ہیں اور ان بنیادی مباحث کو آپ لوگ ان کتابوں میں تلاش کر سکتے ہیں اپنے طور پر جب بھی مطالعہ کریں میں نے جو اس موضوع کے لیے کچھ کتابیں منتخب کی ہیں جو میرے زیر مطالعہ رہی ہیں ان میں کچھ انگلیش کی کتابیں ہیں آپ کے سامنے ان میں یہ کتاب The Craft of Research وائن سی بوت کی یہ کتاب ہے یہ بہت مفید کتاب ہے اس اعتبار سے کہ اس کتاب میں ہی آپ دیکھئے گا یہ The Craft of Research اس کتاب میں اگر آپ دیکھیں میرے خیال یہ لائٹ کا تھوڑا سا اگر اینگل میں چینج کروں تو اگر آپ یہ کتاب دیکھیں تو یہ وائن سی بوت اور پروفیسر کولم اور پروفیسر ویلیمز نے یہ کتاب مرتب کی ہے اور اس میں بہت سارے ایسے مباعث ہیں جو آپ کے مقالے کے بارے میں رہنمائی دیتے ہیں جو ابھی کچھ دیر میں جب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ کو اس میں چیزیں سامنے آ جائیں گی کچھ چیز کی بھی آئیں گی اس کے علاوہ ایک دوسری کتاب جو انگریزی زبان کی بہت میرے خیال میں بہت زیادہ ضروری کتاب ہے پڑھنی چاہیے جو سکالرز کو جو انگریزی پڑھ سکتے ہیں یہ جوڈیس بیل کی کتاب ہے دوئنگ یور ریسرچ پروجیکٹ دوئنگ یور ریسرچ پروجیکٹ یہ کتاب جوڈیس بیل کی یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کتاب میں آپ لوگوں کو یہ کتاب میں آن لائن اویلیبل ہیں آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ کو اس پر شیئر کر دوں گا آپ کو ضروری ہوگا تو یہ کتاب اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں جو تحقیق کا تریکہ کار اور مقالہ نگاری کے لیے جو مختلف مراحل ہیں انہیں بڑی ساتھگی سے اور بڑے اچھے اسلوح میں بیان کر دیا گئے اردو زبان میں کچھ کتاب میں میرے پاس موجود ہیں جو آپ کے سامنے ابھی ان کو ساتھ لاتے جائیں گے انگریزی میں یہ کتابیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتابیں بہت اچھی کتابیں ہیں جن میں یہ پبلیکیشن مینویل ہے میرے پاس امریکن سائکلاجیکل ایسوسییشن اے پی اے کا جس کو بہت آج کل اہمیت دی جاتی ہے پھر یہ ریسرچ میتھڈالوجی یہ آپ کی یونیورسٹی میں اے پی اے فارمیٹ کو اوفیشلی منظور کر دیا گیا ہے اور اب اے پی اے فارمیٹ میں ہی ہم کریں گے اس کی انشاءاللہ جب آپ عملی سطح پر مخالہ نگاری کے لیے اگلے سال اگلے سمیسٹر میں آئیں گے تو آپ لوگوں کو یہ اے پی اے فارمیٹ کیا ہوتا ہے اس کی تمام تفصیلات دے دی جائیں گی یہ ریسرچ میتھڈالوجی پر ایک کتاب ہے اور یہ پروفیسر کو تھاری یہ بہت بڑا نام ہے ہندوستان میں راجستان یونیورسٹی میں جو ریسرچ کے تحقیق کے موضوعات ہیں ان پر یہ لگو ہوتا ہے تو یہ بہت ساری کتابیں آویلیبل ہیں لیکن کچھ کتابیں اردو زبان میں جو آپ کے لیے زیادہ مناسب ہیں ہم ان کی طرف توجہ دیں گے کتابوں کی ایک طویل فیرست ہے اصول تحقیق کے حوالے سے البتہ اس فیرست کو صرف جمع کر چھوڑنا تحصیل علم نہیں ہے اسے پڑھنا اسے دیکھنا یہ تمام چیزیں زیادہ اہم ہوتی ہیں اور پھر پڑھنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں سیکھنا زیادہ ہیں تو یہ کورس بنیادی طور پر آپ لوگوں کو یہ سکھائے گا کہ آپ کوئی ایک خاص موضوع لے کر اس پر اس کے سابقہ تحقیق کا جائزہ لیتے ہوئے گزشتہ علم کی روشنی میں کچھ ایسی باتیں کس طرح پیش کر سکتے ہیں جو آئندہ کے لیے مفید تو سب سے پہلا جو سوال آپ کو اس سلسلے میں درپیش ہوگا وہ سوال یہ ہے کہ یہ مقالہ یا تھیسس ہوتا کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے اس کی تعریف متعین کر سکتے ہیں دیکھیں کوئی بھی تحقیق ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک کڑی ہوتی ہے کچھ ایسے علوم ہیں جو ہمارے ماضی میں موجود تہذیبوں نے دریافت کیے یا ان پر کام کیا یا ان کے بارے میں تحقیق کی اور ان کے بارے میں کچھ چیزیں بتائیں اور پھر انہیں ریکارڈ کیا زخیرہ کیا کس لیے ہمارے لیے کہ ہم انہیں دیکھیں اور ان معلومات کو بنیاد بنا کر نیا علم تشکیل دے سکیں یعنی وہ سلسلہ جو ہم تک پہنچا ہم اس کے امین ہیں اور پھر ہمارا کیا کردار ہے کہ ہم نے اس کی بنیاد پر کچھ نیا علم تشکیل دینا ہے اور اسے آنے والی نسلوں کے لیے ریکارڈ کرنا ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ علم ریکارڈ کرنا ہے یا علم ایسا جو ہم زخیرہ کریں گے یا وہ علم جو ہم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑیں گے جو آئیں تو وہ ان نشانوں کو دیکھ سکیں تو میری مراد اسے وہ کتاب یا وہ مقالہ ہوتی ہے جو ہم لکھتے ہیں رضاکارانہ طور پر یا اپنی کسی اوفیشل مجبوری کی وجہ سے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ اس کی ظاہری صورت تو یہ ہوئی لیکن یہ نام جو ہے مقالہ یا تھیسز اس کا کیا ہوئی تھیسز کیا ہوئی تھیسز دہ حقیقت ایک ایسے نظریہ کا نام ہے تھیسز ایک ایسا نظریہ ہے جو آپ اپنی تحقیق اور اپنے افکار کی روشنی میں مرتب کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم اپنے معاشرے میں مختلف رجانات دیکھتے ہیں اور جیسے اب ایک مثال لے لی جائے کہ موجودہ دور میں عدب کی ضرورت اور اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے یا زیادہ ہوتی جا رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ اپنا ایک نکتہ نظر پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں میرا تھیسز یہ ہے میرا تھیسز یہ ہے کہ عدب کی ضرورت آج کل اس لیے زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ اس کے پیچھے اس کے پس منظر میں یہ 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 اناثر موجود ہیں یعنی وہ نظریہ جو آپ نے کچھ دلائل اور منطق کی بنیاد پر پیش کیا اسے ہم کہیں گے کہ یہ آپ کا تھیسز ہے جس تک آپ فائنلی پہنچے حتمی طور پر جس نتیجے پر پہنچے وہ آپ کا تھیسز کہلاتا ہے ایک نظام فکر جسے آپ نے مربوط صورت میں مرتب کر دیا اردو میں اس کے لیے مخالہ کا لفظ ہوتا ہے تھیسز تھیسز اسطلع کے طور پر اس کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آپ ترتیب دیتے ہیں اور جس کو آپ اپنے نام سے فائنلی پیش کرتے ہیں یہ کتاب تھیسز اس لیے کہلاتی ہے کہ کسی خاص موضوع پر آپ نے کسی خاص فکری تناظر میں اپنی تحقیق کے ذریعے کچھ ایسی معلومات مہیا کی ہیں جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہتمی ہیں اور آپ ایک نتیجے پر پہنچ چکے ہیں اس لیے اسے تھیسز کہا جاتا ہے اور یہ تھیسز جو ہے یہ دو قسم کا ہوگا ایک وہ تھیسز جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سندی تھیسز ہے اور ایک وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر سندی ہے سندی تھیسز اور غیر سندی کا امتیاز کیوں ہے کہ کچھ تحقیق ایسی ہوتی ہے جو ہم رضاکارانہ طور پر کرتے ہیں جو کچھ ایسے لوگ مثال کے طور پر شبلی نومانی نے المامون لکھی یا سیرت النبی لکھی یا الفاروق لکھی یا مثال کے طور پر مولانا ہلتاو سینحالی نے مختلف سوانے امریاں لکھی تو یہ تمام کتابیں جو انہوں نے لکھی گئی ہیں یہ رضاکارانہ طور پر تھیں انہوں نے اپنی مرضی سے لکھی یہ غیر سندی مقالے تھے لیکن سندی مقالے کون سے ہیں کہ جب ہم کسی تعلیمی ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں اور کوئی خاص ڈگری یا سند لینے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک مخصوص موضوع پر مقالہ لکھیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سندی مقالہ ہے مقالوں کو ابتدائی طور پر ہم مختلف اقسام میں کہ یہ دو دو بنیادی قسموں میں ہم رکھتے ہیں مقالوں کو اب یہ مقالے جو ہیں ان کے کچھ درجے جن میں آپ کچھ مقالے ایم اے کی سطح پر لکھتے ہیں کچھ مقالے ایم فل کی سطح پر لکھتے ہیں اور کچھ مقالے پی ایش ڈی کی سطح پر لکھتے ہیں ان میں بنیادی فرق کیا ہے ایم اے کی سطح پر لکھا جانے والا مقالہ ایم فل سے کس طرح مختلف ہونا چاہیے اور ایم فل والا مقالہ پی ایش ڈی سے کیسے مختلف ہونا چاہیے اسے سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ جب آپ ایم اے کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک مقالہ لکھتے ہیں تو آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ اس مقالے میں آپ یہ دکھائیں گے کہ آپ کی آپ کا مطالعہ یا آپ کی سائٹیشن کتنی ہے یعنی آپ نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں جس میں مختلف ان مقالوں کے عام طور پر موضوعات اس قسم کے ہونے چاہیئیں یا ہوتے بھی ہیں کہ جائزے لیے جاتے ہیں یا اشاری مرتب کیا جاتے ہیں یا مطلب اپنا مطالعہ دکھایا جاتا ہے لیکن ایم فل کی سطح پر آپ سے اس سے تھوڑا سا آگے کا تقاضہ کیا جاتا ہے اور سائٹیشن کے ساتھ یعنی مطالعہ کے ساتھ آپ سے انسائٹ یعنی گہرائی میں مطالعہ کا اور اس کے پس منظر میں موجود افکار کے بارے میں جاننے کا تقاضہ بھی کیا جاتا ہے اب یہ کیسے ہیں کہ آپ اس قابل ہونا چاہیے آپ کو ایم فل کی سطح پر کہ آپ مختلف نظریات کا موازنہ کر سکیں آپ مختلف عدبی جو کارنامے پیش کیے گئے ہیں ان کا موازنہ کر سکیں جیسے مثال کے طور پر اگر آپ سے کہا جائے کہ قرآن حیدر نے ایک ناول لکھا آگ کا دریا جس میں انہوں نے کئی زمانوں کی کہانی بیان کی کہ ایک زمانہ وہ تھا جب وہ تمنیل امبر پیشلی صدیوں میں جو قدیم احد تھا اندوستان کا اس میں ایک برامن کے طور پر وہ موجود تھا پھر اس کے بعد انہوں نے اگلا احد جو ہے وہ دکھایا کہ جب ابراہیم لوٹی اور بابر کے زمانے سے پہلے کا زمانہ تھا اور یہاں پر جب ترک جو ہیں وہ آیا کرتے تھے اور کس طرح وہ ایک ترک کی کہانی لکھی اور پھر اس کے بعد وہ آگے لکھنو کے زمانے پر آئیں کہ جب لکھنو کے دور میں لکھنوی دور میں جب سراجد نواب سراجد دولا اور ان کی جنگ بکسر کی اور پلاسی کی جنگ کے بعد کا جو منظر نامہ تھا اور پھر آگے اس کو بولائیں بیسویں صدی پر کہ جہاں پر جو اس کا مرکزی کردار ہے چمپا احمد وہ جدید دور میں جو قیام پاکستان سے پہلے کا اور قیام پاکستان کے دور کا تقسیم ہند کا زمانہ تھا اس زمانے میں تھی اب یہ ایک مختلف زمانے دیکھا ہے ایک اور ناول جو ابھی میں اکیسویں صدی میں لکھا گیا یہ ناول مستنصر سنتارڑ کا خس و خاشاک زمانے جس میں ایک کردار جو ہے اس کا انہوں نے آغاز جو ہے وہ قدیم دیاتی ذری دور سے کیا ہے اور اس کو پھر وہ شہری زندگی سے لے جاتے ہوئے جدید زندگی کی طرف لے کر گئے اب اگر آپ غور کریں تو ان دونوں میں کچھ مماثلت نظر آتی ہے اب اگر ایک طالب علم ان دونوں کتابوں کو اٹھاتا ہے یہ دونوں ناول لیتا ہے اور ان کا آپس میں موازنہ شروع کرتا ہے تو وہ طالب علم گویا ایک اینفل کی سطح پر یہ بتا رہا ہے کہ میں ان دونوں کو سمجھتا ہوں اور ان کے کمپیریزنس ان کے موازنے سے کچھ نستائج نکالنا چاہتا ہوں تو اینفل کی سطح پر آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہوں کہ دو بڑے جو عدبی شایپارے تخلیق کیے گئے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ملتے ہیں اس میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتے ہیں شاعری اور عدب کے حوالے سے نصر کے حوالے سے اب ذرا پی ایش ڈی میں پی ایش ڈی کے لیے جب ایک طالب علم پہنچتا ہے تو پی ایش ڈی میں اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ پرانے علوم کی روشنی میں یعنی جو اس کا سابقہ تحقیق کا مطالعہ ہے جو اس سے پہلے تحقیق کی جا چکی ہے اس کی روشنی میں کچھ نئی چیزیں کچھ نئی دریافتیں کچھ نئی سمتوں کی طرف ہے تو یہ پی ایش ڈی کی سطح پر ایک طالب علم سے نئے علوم کی توقع کی جاتی ہے تو یہ مقالے تین درجہ مقالے کی ایک ایم اے کی سطح پر سندی مقالوں کی میں بات پہر رہا ہوں اور ایک ایم فل کی اور ایک پی ایش ڈی کی سطح پر ایم اے میں آپ کا مطالعہ ایم فل کی سطح پر موازنے کی ایک صلاحیت اور پی ایش ڈی کی سطح پر آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ کچھ نئے علوم ہمارے سامنے لائیں گے اب دیکھئے ہم تھوڑا سا مقالہ کی یہ بنیادی چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد ہم ذرا تھوڑا سا میں ہی چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اس کورس کی طرف آئیں اور اس مقالہ نگاری کے عملی سطح پر اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے ہم اس طرف تھوڑا سا چلیں اس سلسلے میں جب آپ یہ سمیسٹر ختم کریں گے تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے موضوعات پیش کریں مقالے کے لیے اور سب سے پہلے آپ اپنا موضوع تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے بہت اہمار علیہ ایک طالب علم کی زندگی میں کہ جب اسے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک موضوع لائیں اور اس پر کام کریں بہترین طالب علم وہ ہوتا ہے جو پہلے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے اور جو موضوع تلاش کر کے خود لاتا ہے اور خود موضوع دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے راکٹر طبسم کاشمیری ان کی ابھی کتاب کا کچھ حوالہ بھی سامنے آئے گا انہوں نے یہ بات بڑی واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ طالب علم کو موضوع خود تلاش کرنا چاہیے کیونکہ جب وہ خود موضوع تلاش کرے گا تو وہ اس کے تبیر و جانات اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہوگا اس کی اپنی صلاحیتوں کے مطابق ہوگا لیکن بدقسمتی سے عملی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے عملی طور پر ہوتا یہ ہے کہ اکثر طالب علم وہ اپنے نگران سے یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی موضوع دیا جائے اب یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ نگران ایک ایک نگران جو ہے وہ اس کے آپ تصور کریں کہ ہماری یونیورسٹی میں جو آپ سے پہلا سمیسٹر ہے اس میں اٹیس مقالے لکھے جا رہے ہیں اب اگر یہ توقع کی جائے کہ اٹیس موضوعات ایک شعبے کی طرف سے آئیں ان مقالہ نگاروں کے لیے تو یہ قدر زیادتی ایک تو یہ ہوگی دوسرا یہ بھی اس میں آ جاتا ہے پہلو کہ یہ پھر تمام موضوعات جو ہیں ان میں کچھ پھرتی کے موضوعات آ جاتے ہیں جو ممکن ہے کہ ایمفل کی سطح پر مقالہ نگاری کے لیے اتنے مناسب نہ سمجھے جائیں لیکن ایک طالب علم خود اپنا موضوع کیسے تلاش کرے سوال یہ ہے ایک موضوع کس طرح بنتا ہے ایک موضوع کو ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ مقالہ نگاری کے لیے ایک موضوع قسم کا موضوع بن چکا ہے اس کے لیے آپ لوگ یاد رکھئے کہ موضوع ہمیشہ کسی خیال سے پھورتا ہے ایک خیال ہے آپ اس خیال کو دیکھتے ہیں اور وہاں سے آپ اس کو بڑھاتے بڑھاتے موضوع کی طرف شہ جاتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے اس لیے کہ ہمارے بہت سارے طالب علم یہ نہیں سمجھتے کہ موضوع ان کے اپنے اندر سے ان کے متعلے سے ان کی فکر سے پیدا ہوگا اور وہ خیال سے موضوع کی طرف خود آئیں گے کیسے اس کی مثال آپ دیکھئے کہ مثال کے طور پر اب ہم پچپن سے میرات الروس ایک ناول ہے ہم پڑھتے ہیں اور میرات الروس میں ڈپنی نظیر احمد کا لکھا ہوا پہلا ناول ہے اور ہم اس میں مختلف کرداروں کا متعلق کرتے چلے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کئی کردار ہیں اس میں اکبری ہے اس میں اسخری ہے اس میں محمد کامل ہے محمد آقل ہے اور اس میں مولوی محمد فاضل ہے اور اس میں ایک کردار ماں کا ہے اب ہم اس ماں کے کردار پر رکھتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اچھے یہ ماں کا کردار کیسا بنایا وہ ماں جو ذرا ذرا سی بات پر گبرا جاتی ہے جسے ماں معظمت جب معاجن کا نام لیتی ہے تو وہ گبرا کر اس کے آت پر پیسے رکھتی ہے کہ جو تم ہی اس کو نمٹو اور ایک خاص ہماری قدیم تہذیب سے نکلی ہوئی ایک عورت جو ایک خالصتاً ماں کا تصور ہے یہ ماں کیسی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ایک ماں اس کا تیذیبی پس منظر کیا ہے یہ کس چیز کی علامت ہے یہ کس طرح قدیم دور میں ایک اجتماعیت کا نشان ہوا کرتی تھی اب اس کردار کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ خیال آتا ہے خیال ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اور بھی نابلوں میں بہت سی ماں پیش کری گئی ہیں تو وہ کیسی ہیں ہم اس سے چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اس سے تو ہم عمرو جاندہ پر پہنچتے ہیں مرزا رسوا کا یہ نابل جو 1901 میں سامنے آئے تھا اب یہ نابل ہم دیکھتے ہیں تو اس میں خانم کا کردار جو ایک تواف ہے جو جہاں پر جا کر عمرو کو جب بیچا جاتا ہے تو وہاں وہ خانم موجود ہے جو بسم اللہ جان کی ماں ہے وہ بھی ایک ماں ہے جو ایک ماں کا کردار نبھا رہی ہے اسی نابل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب عمرو جاندہ اکبر علی خان کے گھر بیٹھ جاتی ہے تو وہاں پر بھی ایک ماں کا کردار ایک بڑیہ کا ہمارے سامنے آتا ہے اب ہمیں ایک دو اور کردار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ہم مزید آگے پڑھتے ہیں اور تھوڑا اور نابلوں کو کھنگالتے چلے جاتے ہیں ہم التاف فاطمہ کو دیکھتے ہیں ان کا نابل دستک نہ دو دیکھتے ہیں اس میں ماں کا کردار امہ بی کا کردار دیکھتے ہیں وہ ایک باروب خاتون ہے جو اپنے بچوں پر بہت زیادہ روب جمع کر رکھتی اب یہ ماں کے مختلف کردار دیکھتے چلے جاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اگر ایک تقابلی جائزہ لیا جائے تو یہ بڑا دلچسپ موضوع بنے گا تو آپ اس کا ایک موضوع دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اردو نابل میں ماں کے کردار کا مطالعہ میرا موضوع کا یعنی میں اس پر کام کروں گا اب اس کے لئے آپ مختلف نابلوں میں ماں کے کردار اکٹھے کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا نفسیاتی اور سماجی اور ان کا معاشرتی پہلو اور ان کی شخصیت کا تاثر اور ان کی اہمیت اور کس طرح سے وہ معاشرے کو متاثر کر رہی ہیں آپ اس پر کام کرنا شروع کرتے ہیں اور ان نابلوں میں سے ماں کا کردار جب آپ علاق کرتے ہیں تو ایک شاندار قسم کا آپ کا مخالہ موجود ہے جو بہت دلچسپ پیسے اعتبار سے کہ آپ نے عدب کی روشنی میں سماج کا بڑا اچھا مطالعہ بدلتے ہوئے سماج کا کیا تو اس طرح آپ ایک خیال سے پڑھتے ہوئے آپ نے خیال پکڑا اور وہاں سے آپ موضوع کی طرف بڑھتے چلے گئے یا مثلا مثال کے طور پر آپ ایک اور خیال کی امباد کر لیتے ہیں چلیں شاعری کی طرف آ جاتے ہیں میں اقبال کو پڑھ رہا ہوں اور اقبال کو پڑھتے پڑھتے تو میں ان کی نظم خضر راہ میں ایک مقام پر پہنچتا ہوں جہاں وہ زندگی کا تصور پیش کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ جوہ شیروں تیشہوں سنگے گراں ہے زندگی یعنی مقصد کیا ہے کہنے کا کہ کوہ کن نے جب اس کو بتایا گیا کہ اگر تم شیرین کا اصول چاہتے ہو تو یہ پہاڑ کاٹ کر تم ایک دودھ کی نہر بھا کر لاؤ گے اور اس محل تک پہنچاؤ گے اب یہ ایک ناممکن کام بتایا گیا لیکن کوہ کن کا مسئلہ شیرین کا حصول نہیں تھا دیکھیں نا وہ میری دسترس میں ہے لیکن مسئلہ دسترس کا تھوڑی ہے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ شیرین کو حاصل کرے گا اس کا مقصد شیرین کے عشق میں جینا تھا چنانچہ اس نے کہا کہ کہاں ہے تیشا لاؤ اور کدھر ہیں وہ پتھر جو میں نے توڑنے ہیں کیونکہ یہی میری زندگی ہے ویا زندگی منزل نہیں زندگی جد و جہد ہے دیکھیں نا تورانہ ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر کر بیٹھ نہیں تیری جد و جہد جاری رہنی چاہیے اب اگر آپ غور کریں اس بات پر تو آپ کو احساس ہوگا کہ اقبال نے زندگی کا ایک تصور پیش کیا اب میں وہ زندگی کا تصور دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ زندگی کا تصور اور بہت سے شائروں کے ہاں بھی تو ہوگا ایسا تو نہیں کہ صرف اقبال نے پیش کیا اب اقبال کا زندگی کا یہ تصور ہے تو باقیوں کے ہاں بھی تو کچھ نہ کچھ ہوگا چنانچہ میں اور شائروں کا مطالعہ کرتا ہوں بہت سارے مجھے زندگی کا تصورات نظر آتے ہیں میں مجید امجد تک پہنچتا ہوں مجید امجد وہاں کھڑے ہیں مجید امجد جو زندگی کو ایک اپنی امروز کی چلمنوں سے چھانکنا چاہتے ہیں عبد کے سمندر کی ایک موت جس پر میری زندگی کا کمل تیرتا ہے اور کیسی وہ زندگی ہے کہ عزل سے عبد تک ایک سلسلہ پھیلا ہوئے جس میں سے مجھے ایک محلت ملی ہے چھوٹی سی ایک محلت ہے کعوش درت ہستی یہ ایک فرصت کوشش ہے یہ صحبہ امروز جو صبح کی شاہزادی کی مست انکھڑیوں سے ٹپک کر بدور حیات آگئی ہے یہ ننی سی چلیاں جو چھت میں چہکنے لگیں ہیں ہوا کا یہ چھوکا جو میرے دریچے میں تلسی کی ٹہنی کو لرزا گیا ہے پڑوسن کے آنگن میں پانی کے نلکے پہ یہ چھوڑیاں جو چھنکنے لگیں ہیں یہ عشقوں سے شادہ اب دو چار صبح یہاں سے معمود چار شام انہی چلمنوں سے مجھے دیکھنا ہے وہ جو کچھ کے نظروں کی ضد میں ہیں مطلب ایک زندگی کا تصور کہ میری ایک محدود یہاں یہ زندگی ایک کھڑکی ہے جس میں سے میں دیکھتا ہوں یا پھر انہی کیاں مجید امجد کیاں زندگی اے زندگی خرقہ پوش و پابا گل میں تیرے در پر کھڑا ہوں زندگی ملتجی و مزمحل خرقہ پوش و پابا گل اے جہان خار و خس کی روشنی زندگی اے زندگی میں تیرے در پر چمکتی چلمنوں کی یور سے سن رہا ہوں کہکہوں کے دھیمے دھیمے سمزمے کھن کھناتی پیالیوں کے شور میں ڈوبے ہوئے گرم گہری گفتگو کے سلسلے منکلے آتش بجاں سے متصل اور ادھر باہر گلی میں خرقہ پوش و پابا گل میں کے ایک لمحے کا دل جس کی ہر دھڑکن میں گونجے دو جہاں کی تیر کی زندگی ہے زندگی اب یہ دیکھئے کہ زندگی کا ایک یہ تصور ہے اب میں جب یہ تصور دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ زندگی کا کچھ اور تصور کس شاعر نہیں میں راشد کے ہاں پہنچتا ہوں اے میری امرکس مجھ کو تھام لے زندگی سے پھاگ کر آیا ہوں در سے لرزا ہوں کہیں ایسا نہ ہو رکس گہ کے چور دروازے سے آ کر زندگی دون لے مجھ کو نشان پالے میرا اور جرمِ عیش کرتے دیکھ آگے اسی نظم میں وہ جہاں کہتے ہیں کہ زندگی میرے لیے خونی پھیڑیے سے کم اب آپ تھوڑا سا اگر اس بات پر غور کریں تو زندگی کے کئی تصورات نظم کے شوراں میں ہمیں ملتے ہیں اب ایک طالب علم کی ایسیت سے میں اس خیال سے موضوع کی طرف پڑھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جدید اردو نظم میں زندگی کے مختلف تصورات کا تقابلی متعلیہ میرا موضوع ہوگا کہ کس شاعر نے زندگی کو کیسے دیکھا اب یہ خالصتا فلسفیانہ موضوع ہوگا اور اس میں جس شاعر نے جو نکتہ نظر پیش کیا اس کا فکری پس منظر اس کے معاشرے کا فکری پس منظر اور وہ حالات جس میں وہ نکتہ نظر پیش کیا گیا یہ تمام نکتہ نظر اس شاعر کے ہاں آپ کو ملیں گے تو ان کو آپ ملا کے ایک موضوع بنائیں گے جس کو آپ تھیسز یا مقالہ کہیں گے ہم فلقیزت آپ یعنی ایک خیال سے ایک موضوع کی طرف آپ نے آنا ہے ایک خیال کو ایک موضوع میں آپ نے تبدیل کرنا ہے یاد رکھیں بنا بنایا یا کھڑا گھڑایا موضوع مت تلاش کریں خود موضوع کی طرف جائیں اور اگر آپ کوئی بنا بنایا موضوع لیتے ہیں تو در حقیقت آپ اس موضوع کے پابند ہو جاتے ہیں آپ اس موضوع کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں آپ اس موضوع کے تقاضوں کے مطابق خود کو بدل رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے خیال سے ایک موضوع کی طرف جاتے ہیں تو وہ موضوع آپ کے تابع ہوتا ہے آپ اس کے حاکم ہوتے ہیں اور اسے اپنی مرضی سے چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ بنیادی فرق ہے ایک ایسے موضوع میں جو آپ دوسروں کی مرضی سے لیتے ہیں اور ایسے موضوع میں جو آپ اپنی مرضی سے منتخب کرتے ہیں تو اب ذرا تھوڑا سا میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ موضوع آپ نے دیکھے تو یہ موضوع جو ہیں یہ کیسے ہونے چاہیے اس کی کیا قسمیں اس کی کتنی ہوتی ہیں یہ کس قسم کے موضوعات ہوں گے جو آپ منتخب کریں گے اور ان کی آپ ان کے تقاضوں کو کس طرح سے جانچیں گے اس سلسلے میں بہت ساری تجاویز بہت سے لوگوں نے دی ہیں ڈاکٹر گیان چند کیاں کافی اس میں تفصیلی ملتا ہے کہ کیا 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 چیزیں ہونی چاہیئیں پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جو سکالر ہے اس کے طبیر جانات کو دیکھنا چاہیے اس کے سلسلے کو دیکھنا چاہیے میرے پاس اس وقت ڈاکٹر طبسم کاشمیری کی ایک کتاب موجود ہے عجبی تحقیق کے اصول یہ کتاب ڈاکٹر طبسم کاشمیری کی مقتدرہ قومی زبان سے چھپی ہوئی ہے اور یہ بڑی آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے میرے پاس بھی یہ کتاب موجود ہے کافیت سے سکتا ہے اس کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو موضوع کے میارات کے حوالے سے انہوں نے چودہ پوائنٹس دیئے ہوں یہ چودہ نکھاتی ان کا ایک ایجنڈ ہے اور یہ صفحہ نمبر پچاس اور اکاون پر ہیں میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ان پوائنٹس میں سے چیدہ چیدہ پوائنٹس کو ہم پڑھیں ان کو دیکھیں اور انہیں کچھ ڈسکس کریں کہ انہوں نے یہ جو کچھ کہا ہے اس سے ان کی کی کیا مراد ہے ٹھیک ہے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ موضوع صاف اور واضح ہو اور اس میں کسی قسم کا ابہام نہ یہ بہت ضروری بات ہے موضوع کو مبہم نہیں ہونا چاہیے آپ جو بھی موضوع پیش کرتے ہیں اسے واضح ہونا چاہیے اور اس کی طرف اچھا اس سلسلے میں ایک چیز یاد رکھے گا موضوع اور انوان میں فرق ہے مقالے کا انوان کیا ہوگا یہ انوان بعض لوگوں کے نزدیک یہ انوان مقالہ لکھنے کے بعد تیہ کیا جاتا ہے کہ انوان اس کا کیا ہونا چاہیے جیسے میں میں ابھی آپ کو جس کتاب کا ذکر کر رہا تھا یہ کرافٹ آف ریسٹ جو کتاب ہے اس میں پروفیسر پی جی وڈ نے یہ بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ انوان کب دینا چاہیے مقالے کا اور یہ بڑی اہم بحث ہے ٹھیک ہے آپ کا ٹائٹل جو ہے وہ کب بانا چاہیے تو میں اس کو مزید تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہ رہا یہ بہت لمبی بحث بن جائے گی لیکن انوان جو ہے مقالے کا وہ اس کو پریسائز کر کے ہم آخر میں عام طور پر ہماری یونیورسٹیز میں ایک رجحان ہے کہ مقالے کا انوان پہلے طلب کیا جاتا ہے چلے ٹھیک ہے وہ ان کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے لیکن انوان پہلے دینے کی صورت میں آپ انوان کے اسیر ہو جاتے ہیں آپ کی تحقیق انوان کی مجبوریوں میں الچ کر رہ جاتی ہے انوان ہمیشہ بعد میں فائنلائز کرنا چاہیے بار صورت موضوع سے مراد آپ کا ٹاپک ہے جس میں آپ کو کلیر ہونا چاہیے خود واضح ہونا چاہیے کہ میرا موضوع ہے کیا دوسری بات یہ کہتے ہیں طالب علم موضوع پر کافی عبور رکھتا اور موضوع کی تعریف اور تشریح و توضیح بہت خوبی طور پر کر سکتا ہو اپنی علمی استعداد کو آپ دیکھیں کہ آپ مثلا آپ اگر علم عروض پر پکڑ لیں اور آپ کو علم عروض کے بارے میں ابتدائی باتیں ہی نہ آتی ہوں تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ مخالہ لینے کے بعد میں سیکھ لوں گا یا آپ ایسی زبان کو جس میں زیادہ مواد پڑا ہوا ہندی زبان کو آپ ہندی ناول کو آپ پکڑ لیتے ہیں تو پھر آپ کیسے اس کو یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ کا کچھ اس کے بارے میں اپنا علم کیسا ہے نمبر تین بات یہ موضوع اتنا پھیلا ہوا نہ ہو کہ اس پر کابو نہ پایا جا سکے پھیلا ہو اس کا جیسے ابھی میں مثال کے طور پر یہ زندگی کے تصورات والا آپ کو موضوع بتا رہا تھا زندگی کے تصورات تو شاعری کی ابتدا سے ہمیں نظر آتے ہیں خواجہ میر در نے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے اب وہ تصوف کی بات کر رہے ہیں زندگی کو صوفیاء کیس طرح دل کے زندہ ہونے سے تو اب اگر ہم اس موضوع کو یوں بنا لیں کہ اردو شاعری میں زندگی کے تصورات کا تقابلی جائزہ تو یہ تو پی ایش ڈی کے لیے بلکہ اس سے بھی آگے کی بات چلی جائے گی اور اس کو آپ کو محدود کرنا پڑے گا وہ بہت زیادہ پھیل جائے گا تو اس طرح سے یا مثلا یہ ماں کے کردار کا تصور آپ اردو عدب میں ماں کے کردار کا تصور کر دیتے ہیں تو پھر وہ شاعری میں بھی اور نصر میں بھی اور کس طرح سے پھر وہ علامتی تصورات اس کے کہیں یہ سارا آ جائے تو اس لیے موضوع کو محدود رکھنا چاہیے پھیلاؤ اس کا اتنا نہیں ہونا چاہیے چوتھی بات جو وہ لکھتے ہیں کہ ابتدائی طور پر تحقیق کر کے اچھی طرح سے یہ دیکھ لیا جائے کہ موضوع پر وافر مقدار میں مواد موجود ہو ہاں ٹھیک ہے کسی ایسے موضوع پر کام نہ کرنا چاہیے پانچویں بات کسی ایسے موضوع پر کام نہ کرنا چاہیے کہ جس پر بنیادی مواد ہی دستیاب نہ ہو یعنی آپ کو ایسا موضوع لینا ہی نہیں چاہیے کہ جس پر مواد آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی اردو عدب میں ایٹمی طبانائی کے طبائیوں کے متعلیہ اب آپ جب ایسا موضوع پکڑیں گے تو اس پر آپ کو بہت محدود چند چیزیں ملے گی وہ آپ کا مخالہ درست نہیں بنے گا پھر چھٹا پوائنٹ جو چھٹی بات کہتے ہیں کہ موضوع ہمیشہ نیا ہونا چاہیے پرانے موضوعات کو دوہرانا بے سود ہیں یہاں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے ڈاکٹر طبصم کاشمیری سے نیا موضوع سے ان کی کیا مراد ہے اور پرانے موضوعات سے ان کی کیا مراد ہے حقیقت میں کوئی موضوع کبھی پرانا نہیں ہوتا اس لیے کہ جیسے جیسے پیراڈائیم بدلتا جاتا ہے جیسے جیسے تناظر بدلتے جاتے ہیں اب اکیسویں صدی کے تناظر میں تصوف کو دیکھنا اور بات ہے انیسویں صدی میں تصوف کو دیکھنا اور بات ہے موضوع تصوف ہے لیکن اسی موضوع کو جب ہم مختلف ادوار میں دیکھیں گے تو بدلتے ہوئے دور میں وہ اور سے اور ہوتا چلا جاتا ہے چنانچہ کوئی موضوع کبھی پرانا نہیں ہوتا بھار صورت انہوں نے یہ کہا ہے جی اس کے بعد وہ ساتھوں پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ موضوع اسی صورت میں افادیت کا حامل ہوگا کہ اس سے تاریخ عدب کے کسی گوشے پر نئی روشنی پڑتی ہو یہ پی ایش ڈی کی سطح پر یہ بالکل درست بات ہے کہ نئی آپ کچھ روشنی ڈالیں البتہ ایم فل اور ایم اے کی سطح پر یہ مان لے نظر ہے بات جی اس کے بعد آٹھویں پوائنٹ جو ہمارے سامنے آٹھویں نکتہ پیش کرتے ہیں وہ محقق میں تحقیق کا ذوق و شوق ہو اور جس مسئلہ پر وہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کی دلچسپی ہو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے دلچسپی کا موضوع ہونا چاہئے ہو ٹھیک ہے درست بات پھر نامہ پوائنٹ جو دیرے نکتہ کہ محقق کا ذہن بلکل غیر جانبدار ہو اس میں کسی قسم کا حلقہ سا تاثب یا جانبداری کا رویہ نہ ہو کیونکہ یہ دونوں باتیں تحقیق کے لیے زہر قاتل ہیں کہ آپ آپ مثال کے طور پر کسی خاص طبقے یا کسی خاص فرقے کے حق میں اس کو نہ لے کرتے ہیں یا اپنے تاثبات کو اس سے دور رکھیں دسویں پوائنٹ مسئلے کے انتخاب میں محقق کا رویہ معروضی ہونا چاہئے وہ پہلے سے کوئی نکتہ نظر لے کر نہ چلے بلکہ حقائق کی مدد سے کسی مسئلے کا تہین کریں معروضی سے کیا مراد ہے یعنی ریشنل ہونا چاہئے کہ آپ توجیہ کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں فیصلہ کریں جانبداری کی بنیاد پر نہ کریں تو یہ معروضی ہونا آپ کا ضروری ہے اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ کیا رویہ نکتہ وہ کہتے ہیں محقق نے تحقیق کے لیے جو مسئلہ منتخب کیا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جس فنی محارت قابلیت اور استعداد کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ محقق میں ضرور موجود ہونی چاہیے یہ ہمارے جو بزرگ ہیں خاص طور پر ابھی میں رشید حسن خان کی ایک کتاب ہے جب ہی موجود ہوگی ہاں یہ کتاب ہے یہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کتاب میں عربی تحقیق مسائل اور تجزیہ یہ ہمارے بزرگوں میں ایک چیز میں نے کتابوں میں دیکھی ہے کہ انہیں ہمیشہ ہم پر شک رہا ہے طالب علموں کر کہ پتہ نہیں ان کی قابلیت کیسی ہے وہی چیز مہترم ڈاکٹر تبسم کاشمیری کے ہاں بھی نظر آ رہی ہے درست ہے کہ فنی معارض قابلیت ہونی چاہیے اتنی عام طور پر ہوتی ہے جب منتخب کرتے ہیں باروہ پوائنٹ جو باروہ نکتہ وہ کہتے ہیں کہ تحقیقی مسئلے کے انتخاب میں محقق کو اپنی صحت وقت اور مالی مسائل کو بھی دیکھنا چاہیے عملی سطح پر بالکل درست ہے میں عام طور پر جب خواتین کو کوئی موضوع جو ہے وہ کہیں اگر کہ جی موضوع کوئی تو وہ ان کے لئے موضوع منتخب کرتے وقت یہ بات سامنے رکھی جاتی ہے کہ انہیں زیادہ بھاگ دوڑنا کرنی پڑے وہ کہیں قریب اپنے اور یا پھر آپ جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں کوشش کی جاتی ہے آپ جس شہر میں رہتے ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ قریب قریب ہو اور مالی مسائل کی حدود میں ہو ٹھیک ہے اس کے بعد بارویں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر محقق کسی دانشگاہ میں مقالہ پیش کرنے کے لئے مسئلے کا انتخاب کر رہے تو پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ مسئلہ دانشگاہ کے میارات پر پورا اترتا ہو آپ نے بہرحال ایک ڈگری لینی ہے اور اگر آپ ایک کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے مطابق دیکھیں اس کو اور آخری بات جو چودوں پوائنٹ انہوں نے کہا ہے وہ یہ کہ کسی دانشگاہ میں مسئلہ پیش کرنے سے قبل یہ دیکھ لیا جائے کہ اس ادارے میں رانمائی کے لئے ماہرین موجود ہیں یا نہیں آپ کا نگران ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی جو آپ کی رانمائی تو اس مسئلے میں کر سکے نا ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو موضوع لیا ہے اس کے لئے آپ کو کوئی نگران ہی نہ مل سکے تو یہ چودہ جو نکات بیان کیے ہیں ڈاکٹر توسم کاشمیری یہ موضوع کے انتخاب کے سلسلے میں ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ میں یہ کروں گا کہ موضوع منتخب کرتے وقت آپ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ موضوع سیاسی نہیں ہونا چاہیے فرقہ وارانہ اس میں کوئی پہلو نہ آئے اس میں مذہبی مباحث کو نہ چھڑا جائے بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس قسم کے موضوعات جو ہیں ان کو ان کے مطالقہ میدان کے لئے چھوڑ دیا جائے عدب کے طالب علم کے لئے غیر جانبداری اور وسیع القلب ہونا اور اس کے لئے وسیع المشرب ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایک عدب کے طالب علم کی ایسی ایسی آپ کو موضوعات منتخب کرتے وقت یہ خاص خیال رکھنا چاہیے اب آپ ذرا تھوڑا سا دیکھئے کہ آج ہم نے جو کچھ دیکھا ہے کہ مقالہ نگاری میں آپ کو ایک خیال سے موضوع کی طرف کس طرح آنا چاہیے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ موضوعات جو ہیں اس میں کس طرح سے مختلف انواع کے موضوعات کس کس مقصد کے لئے اور پھر ہم نے ڈاکٹر طبصم کاشمیری کے افکار کو دیکھا ہے اب اس میں تھوڑا سا اضافہ مزید یہ کر لیجئے کہ موضوع جو ہیں وہ کس قسم کے عام طور پر ہوتے ہیں ایک مضمون جو آپ کو طرز تحقیق میں ملے گا طرز تحقیق کے صفحہ نمبر آپ کو سیونٹی نائن پہ آپ کو اناسی صفحہ نمبر پہ یہ موضوع ملے گا تحقیق میں موضوع کے انتخاب کی اہمیت یہ اہم مضمون ہے اس مضمون کو آپ دیکھئے اور اس میں آپ کو ایک طالب علموں کے لیے بڑے آسان انداز میں آپ کو ملے گا کچھ مواد جس میں موضوعات کی قسمیں بیان کی گئی ہیں سید جمیل احمد رزوی نے جو قسمیں بیان کی ہیں دستاویز تحقیق کی اقسام کے عنوان کے تحت چھے قسمیں بیان کی ہیں جن میں سمانے یعنی کسی شعبہ علم کی معروف شخصیت کے بارے میں بڑے بڑے عقائق ہیں اداروں تنظیموں کی تاریخ ہے اچھا اس کے بعد تیسرا قسم ہے ذراعہ اور اثرات یعنی کسی ور جماعت کے خیالات پر اس کا کیسے اثر ہوتا ہے چوتھا وہ قسم ہے ترتیب و تدوین مطن ہے پانچوہ نظریات کی تاریخ ہے اور چھٹا کتابیات یعنی کتابیات کی تدوین تو یہ اسی طرح ڈاکٹر گیان چند کا جو دس انہوں نے اقسام بیان کی ہیں موضوعات کی عمومی نویت کے ان میں ایک عدیب کوئی سنف کوئی رجحان تحریک یا دبستان کوئی علاقہ یا گروہی جائزہ کوئی انجمن یا ادارہ کوئی ایک کتاب تذکرہ تاریخ یا دب داستان یا تدوین مطن یا عدبی اوالہ جاتی کتاب میں بین العلومی تحقیق اور یہ دس اقسام ڈاکٹر گیان چند نے بیان کی تو موضوع کی یہ اقسام آپ کو اس مضمون میں مل جائیں گی تو اس طرح سے آپ یہ اپنا ایک جو موضوع کے بارے میں ابتدائی چیزیں جو ہیں ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں آج کا لیکچر ختم کر رہا ہوں اور یہ لیکچر جو ہے یہ میں اپلوڈ کر دوں گا آپ کی ایزی کلاس پہ آپ لوگوں نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ ایزی کلاس پہ جو کورڈ آپ کو دیا گیا ہے آپ کے اس کورس کا وہ کورڈ جو ہے اس کے ذریعے وہاں تک پہنچیں اور وہاں اپنی موجودگی یقینی بنائیں کیونکہ وہاں سے آپ کی اٹینڈنس کاؤنٹ کی جائے گی اور وہاں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ مواد ابھی ابتدائی دینے ہیں انشاءاللہ تعالی میں وہاں پہ کتابیں بہت سی اپلوڈ کرتا رہوں گا جہاں سے آپ کو یہ کتابیں ملتی رہیں گی اگر آپ کو سوالات کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوالات وٹس ایپ پہ مت کیجئے وٹس ایپ پہ سوال کریں گے تو اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا وہ سوالات آپ ڈسکشن میں جب آپ جائیں گے وہاں پہ ایزی کلاس میں تو وہاں پہ آپ کو اوپر ڈسکشن کا ایک آئیکن ملے گا اسے کلک کریں تو وہ اپن ہو جائے گا آپ کو اس کا جواب ملے گا اور وہ ریکارڈ پہ آ جائے گا وہ زیادہ ضروری ہے ریکارڈ پہ اس کا آنا تاکہ آپ پتا چلے کہ آپ نے اس کو پڑھا دیکھا ٹھیک ہے تو اسے ذرا تھوڑا سا آپ زیادہ باوصول طریقے سے کوشش کیجئے گا میں یہ لیکچر دو جگہ پہ اپلوڈ کروں گا ایک جگہ تو انشاءاللہ کلاس میں اور دوسرا میں اس کو آپ کے اس کا لنک وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ویٹس ایپ پہ جہاں سے آپ اس تک رسائی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ کے سامنے آذر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ